اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ کا مذبان عمر برلاس پروگرام تاریخ گواہ رہنا کے ساتھ حاضر ہے ناظرین آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم مختلف تاریخی باتیں کرتے ہیں تاریخی شخصیات کی باتیں کرتے ہیں اور تاریخی مقامات کی باتیں کرتے ہیں آج چونکہ ہمارا جو عنوان ہے اس پروگرام کا بہت ہی زبردست ہے اور میں لمبی چوڑی تمہید نہیں باندوں گا کیونکہ ایک شخصیات کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو ان کا تھوڑا سا بیگرونڈ بھی بتانا پڑتا ہے اور آج کے خاص طور پر ہمارا جو پروگرام ہے وہ مقدس مقامات میں سے ایک مقدس جو سب سے مقدس آپ کہہ لیں مقام ہے اس کا تذکرہ ہے اس کی چھوٹا سا ایک لمحے کے لیے میں اگر بات کروں کہ یہ خیال کیسے آیا ابھی کچھ دن پہلے ہم ایک جگہ پہ دوست کٹھے تھے تو وہاں پہ تاریخی حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی تھی تو خانہ کعبہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اس کی تاریخ کیا ہے شروعات کیسے ہوئی یہ بیلڈنگ جو ہے اس کی شکل و شباحت ہے کیا شروع دن سے ایسی تھی اور بہت سے سوالات تھے تو ناظرین یقین مانئے 99% جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جو سارے پڑے لکھے لوگ تھے اس جواب کو جواب دینے سے کاثر تھے اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم تاریخ سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں اور خاص طور پر اسلامی جو تاریخ ہے اس سے تو بالکل ہم ایک سائٹ پہ ہو گئے ہیں تو پروگرام کا ہمارا یہ بھی مقصد ہے کہ ایسی چیزیں جو ہم ایک سائٹ پہ چلے گئے ہیں دور چلے گئے ہیں دنیا داری میں غرق ہو گئے ہیں ان کو وہاں سے کھینچ کے چند لمحے جو ہیں ہم دین کے حوالے سے اور دینی شخصیات کے حوالے سے عمر علی کے اسلامی تاریخ کے حوالے سے بات چیت کر سکیں ناظرین آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کا جو پس منظر ہے یہ بہت ہی دلچسپ پروگرام ہو گیا اور اس کو آپ جب آخر تک سنیں گے تو آپ کو بے شمار جو سوالات ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر شروعات کیسے ہوئی تھی کس نے کی تھی جگہ کا انتخاب کیسے ہوا تھا خانہ کعبہ کے اندر ایک غار ہوتی تھی خانہ کعبہ جو شروع میں تھا کیا اس کی چھت تھی یا نہیں تھی خانہ کعبہ کے لمبائی چڑھائی جیو تھی وہ ابھی تک جو ہے وہ ویسی ہے خانہ کعبہ کتنی بار تعمیر ہوا کس کس نے تعمیر کیا یہ سارے کے سارے سوالات کے جوابات جو ہے آج کے پروگرام میں آپ کو مل جائیں گے اور آج ہماری خوشبقتی ہے کہ پاکستان سے پروفیسر احسان اللہ کمر صاحب آج پھر ہمارے ساتھ ہیں اور آپ جانتے ہیں پروفیسر احسان اللہ کمر صاحب ان کے اسلام کی تاریخ کے اوپر گہرہ مطالعہ ہے اور نہ صرف اسلامی لحاظ سے بلکہ ان کا آرابک کے اوپر بھی اور اردو لینگویج میں بھی انہوں نے سپیشلائز کی ہوئی ہے میں اس وقت جو ہے ان کو خوشامدید کہتا ہوں پروگرام میں اسلام علیکم جی پروفیسر صاحب کیا حال ہیں اور ماشاءاللہ ناظرین آپ کو پتا یہ پاکستان میں ایک تعلیمی ادارے سے وابستہ ہیں اور وہاں پہ پرنسپل کے فرائد سارا انجام دے رہے ہیں پروفیسر صاحب آج کا عنوان جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کی بات آتی ہے تو تمام جو مومنین اور مسلمان ہیں ہمارے جو دل ہیں وہ بھی ایک کیا کہتے ہیں موتر ہو جاتے ہیں ایک فیلنگ کے ساتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے حوالے سے جب بات آتی ہے اتنی اٹیجمنٹ ہے ہر مسلمان کی آج ہمیں یہ بتائیے خاص پہلا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے اس سب سے پہلے جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ کیسے ہوا تھا تعمیر کس نے کیا تھا جگہ کا انتخاب جو ہے وہ کیسے ہوا تھا آپ یہ بتائیے پلیس جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے اتنے زبدست عنوان پہ یہ پروگرام رکھا ہے تو خانہ کعبہ کی اگر بات کی جائے تو یہ اللہ کا پہلا گھر ہے اس زمین پہ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا لیکن اس کی جو تعمیر ہے اس میں اللہ کی منشاہ اللہ کی مرضی شامل تھی تو رشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کام کیا اور جنت سے بہت سی چیزیں لا کے اس گھر کو تعمیر کیا گیا جس کی تفصیل انشاءاللہ آگیا گی ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کے جگہ کا جو انتخاب ہے وہ دو دفعہ ہوا ہے یعنی ایک دفعہ تو جب حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر کرنے لگے پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی چوتھی مرتبہ کی یہ تعمیر ہے تو اس تعمیر کے وقت بھی جگہ کے انتخاب میں مشکل تھی تو دونوں دفعہ اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آسمان پہ اس جگہ پہ آکے رک گیا اور اس کا سایہ جتنی جگہ پہ ہوا اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے اور بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ خانہ کعبہ کی بنیادے رکھی یہ اور اسی طریقے سے جب پہلی بار خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا تو اس میں صرف پتھر رکھے گئے یعنی اس دور میں چونے کے ساتھ یا گارے کے ساتھ یا سیمٹ کے ساتھ تعمیر کا رواج نہیں تھا البتہ اس کے چاروں کونوں پہ بعض روایات میں ہے کہ اس کے چاروں کونوں پہ جنت سے لائے گئے پتھر رکھے گئے جن میں سے ایک پتھر کا مختصر سا حصہ آج بھی موجود ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے اور باقی مرور زمانہ کے ساتھ زمانے کے گزرنے کے ساتھ وہ پتھر جو ہیں وہ وہاں سے ہٹ گئے اور یہ چار کونوں پہ مشتمل ایک امارت ہے اور جب پہلی دفعہ اسے تعمیر کیا گیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے خاص کرم اور مہربانی فرماتے ہوئے جنت سے ایک گمبت بھیجا جو اس کے اوپر رکھا گیا اور وہ اتنا چمکدار تھا کہ اس کی روشنی کئی میل تک جا رہی تھی اور تاریخ میں یہ بھی ہے کہ جہاں تک اس کی روشنی گئی اسے ہی حدود حرم کہا جاتا ہے جس کا بعد میں باقاعدہ طور پر تعیون کر لیا گیا چیک ہوگیا یہ بتائیے کہ بڑی خوبصورت بات کی ہے اور یہ ناظرین دیکھئے کہ کتنی زبردست ہمیں پتا چل گیا کہ تعمیر اور جگہ کا انتخاب کیسے ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ ان کی رہنمائی فرما رہے تھے اور یہاں پہ اسی مقام پہ تعمیر ہوئی تھی اچھا یہ بتائیے کہ اس کی خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے یہ کتنے کتنی دفعہ ہوئی ہے کتنے مراحل میں ہوئی اور تاریخ میں اس کی کیا کیا وجوہات کیا کیا تھی خانہ کعبہ کی جو مکمل طور پہ تعمیر ہے وہ بنیاز طور پہ چار دفعہ ہوئی ہے چھیک البتہ خانہ کعبہ کے اندر تبدیلیاں یا اس کے امارت کچھ خستہ ہو گئی یا کوئی دیوار گر گئی تو اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا اس طرح کے مکمل جو واقعات ہیں وہ گیارہ یا بعض روایات میں تیرہ دفعہ کے ہیں لیکن جو مکمل تعمیر ہے وہ چار دفعہ ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر قریش مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی اس وقت اسے تعمیر کیا اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اسے تعمیر کیا اس کے علاوہ جتنی بھی تعمیرات ہیں مثلا یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے جو خود ایک پیغمبر تھے انہوں نے بھی اس کی تعمیر کی تھی لیکن وہ تعمیر صرف اصلاحی تعمیر تھی مرمت کا کام تھا جو ایک طرف سے درارے پڑ گئی تھی ان کو درست کیا گیا تھا اسی طرح قبائل ہیں عمالکہ اور پھر جرہم ان کے دور میں بھی خانہ کعبہ کے اندر کچھ حصہ خستہ ہو گیا جس کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی نام اور جد امجد ہیں قسی بن قلاب جو کہ قریش کے بانیوں میں سے ہیں تو ان کے دور میں بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی لیکن وہ بھی مکمل تعمیر نہیں تھی حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے وَيْجَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَةِ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے یہ نہیں کہا کہ بنیادیں بنا رہے تھے بلکہ بنیادیں تو پہلے سے موجود تھی لیکن وہ طوفان نو کی وجہ سے چھپ چکی تھی تو اللہ نے کرم فرمایا اور وہ بنیادیں ظاہر ہوئی اور وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی چیک اچھا یہ بتائیے آپ نے طوفان نو کی بات کی تھی یہ بلکہ کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تھا آہ لاسٹ وی کے جگہ بات ہو رہی تھی کہ طوفان نو میں روح زمین پہ خانہ کعبہ کے ساتھ کوئی بھی امارت روح زمین پہ نہیں بچی تھی اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ساری کے ساری منحدم تھی سلاب جو تھا اتنا وسیع اور ریز تھا کہ وہ کسی ایک خطے میں نہیں تھا بلکہ روح زمین پہ تھا اس سلسلے میں دونوں طرح کی روایات ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ وہ خطہ زمین جس کے آبادی کا بڑا حصہ موجود تھا وہ عرب کا اور اس کے گردوپیش کا علاقہ ہی تھا باقی زمین پہ آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی البتہ ہندوستان کا جو علاقہ ہے جسے ہند اور سندھ کہا جاتا ہے جس میں سری لنکا، نپال، بھٹان، مالدیپ اور ہمارے موجودہ پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت یہ شامل ہیں تو ایک روایت میں یہ ضرور موجود ہے کہ ان علاقوں میں سلاب نہیں آیا تھا دوسری طرف کے جو علاقے تھے یا مغربی جو علاقے تھے ان میں یہ سلاب آیا تھا البتہ قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں اس کے عمومی الفاظ کو اگر دیکھیں تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسا سلاب تھا کہ جو ہر جگہ چھا گیا تھا بہرحال جو خانہ کعبہ اور اس کے گرد و پیش کے جتنے بھی آبادیاں تھی وہاں پہ نہ تو انسانوں کا نام و نشان رہا تھا نہ ہی کسی امارت کا نام و نشان رہا تھا اور خانہ کعبہ بھی اللہ کے حکم سے وہ بھی سلاب کے اندر اور پھر اس کے بعد کیچڑ اور پھر مٹی کے اندر دب گیا اور اس طرح سے وہ امارت زمین کے اندر محفوظ ہو گئی جسے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ دریافت دیا چھیک بلکل ٹھیک اچھا یہ بتائیے کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئی تھی اور یہ ہم اسے قریش کی قریشی تعمیر بھی کہتے ہیں یہ جو شکل و صورت تھی اس دور کی یہ اسی طرح کی جو بیلڈنگ ہے جو آج کی شکل و صورت ہے یا کہ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوئی تھی اور بعض جگہوں پہ بھی ایسا ہے چلو آگے چل کے ہم وہ بھی پوچھیں گے کہ بعض جگہوں پہ ہے کہ کسی دور میں یہ ایسا بھی تھا کہ ہاف سرکل میں یہ بیلڈنگ تھی یا کچھ اس طرح کی شکل و صورت تھی کہ بعض لوگوں نے گھر بھی اسی شکل و صورت کے بنانے شروع کر دیئے اور کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے گھروں کی جو گلائی تھی وہ بھی اس کے ساتھ ایک اظہار تھا محبت کا اس طرح کی تاریخ میں بعض جگہیں ملتی ہیں جی بلکل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب یہ تعمیر کی گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پینتیس سال تھی اور وہ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقاحت کے حوالے سے آپ کی فہم و فراست کے حوالے سے بھی اس میں بڑی زبردست باتیں ہیں تو اس وقت جب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو قریش مکہ نے یہ فیصلہ کیا حضر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے ولید بن مغیرہ ان کے کہنے پہ اور بعض دوسرے جو سرداران قریش تھے ان کے کہنے سے یہ فیصلہ ہوا کہ صرف حلال جو کمائی ہے حلال جو مال ہے وہ اس کی تعمیر میں صرف کیا جائے گا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اتنا نہیں تھا کہ پوری امارت بن جے جتنی پہلے موجود تھی لہٰذا ایک طرف سے اس کو گلائی میں چھوڑ دیا گیا جسے آج رکن شامی اور رکن اراکی کہا جاتا ہے یہ جو حصہ تھا یہ حصہ گلائی کی شکل میں تھا اور دوسرے جو دونوں حصے تھے رکن یمنی اور حجر اسود والا جو حصہ ہے یہ کونوں کی شکل میں موجود تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگڑے کو ختم کرتے ہوئے بڑے یاسن انداز سے حجر اسودی وہاں پہ نصف فرمایا تھا چھیک ہوگئے اچھا یہ بتائیے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی تھی عام طور پر آتا ہے کہ وہ صرف پتھر تھے اور اس میں کوئی چونے کا یا کوئی مٹی کا اس میں کوئی آمیزش نہیں تھی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پتھر تھے وہ بھی کسی ایک پہاڑ کے نہیں تھے بلکہ بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ پانچ جو ہیں تور سینہ تور زیتہ لبنان ہے جودی ہے ہرا ہے یہ جو ہے یہ سارے پہاڑوں کے پتھر استعمال اس کی کیا کوئی حکمت کیا ہے یا کسی ایک پہاڑ کے پتھر کا انتخاب کیوں نہ ہوا اور دوسرا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود پتھر یہ سارے پہاڑوں سے جو کہ مختلف اریاز میں ہیں یا کہ حضرت جبریل علیہ السلام یا اس دور کے جو باقی یا فرشتوں نے یوں کہہ لیں مدد کی تھی اس بارے میں تھوڑا سا بتائی کیونکہ یہ آتا ہے کہ پانچ جو پہاڑ ہیں ان کے جو پتھر ہیں وہ استعمال ہوئے تھے جی اس میں دو حصے ہیں سوال کہ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ یہ صرف پتھر تھے اس میں گارہ یا چونہ یا سیمٹ وغیرہ کا استعمال نہیں ہوا تھا تو یہ بالکل ایسے ہے نہ صرف یہ تعمیر بلکہ اس سے پہلے کی بھی جو تین تعمیرات تھی وہ بھی اور اس کے بعد تھی بھی کئی تعمیرات حتیٰ کہ جو خسائی بن کلاب کے دور کی تعمیر ہے وہ بھی اور وہاں تک آتے آتے انسانوں کے اندر گارے کے ذریعے امارتیں بنانے کا رواج نہیں تھا چونے کیا ابھی ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایجاد نہیں ہوئی تھی یہ چیز کہ جس کو امارت کی تعمیر میں استعمال کیا جا سکے تو وہ صرف پتھر رکھے گئے تھے ٹھیک اور جو دوسرا حصہ ہے کہ پانچ پہاڑ تو یہ بالکل اسی طرح ہے بہت سی صحیح سنت کے ساتھ روایات ہیں جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انہی پانچوں پہاڑوں سے تورے سینہ تورے زیتہ اور شام کے علاقے میں جبل لبنان اور اسی طریقے سے جودی پہاڑ جو کہ سری لنکا میں ہے اور خود مکہ کے اندر جو جبل ہرا ہے جبل ہرا تو یہ پانچوں پہاڑوں کے پتھر اس میں استعمال ہوئے رہی یہ بات کہ یہ کیسے جمع کیے گئے تو یہ اللہ کی مدد سے اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبریل امین اور ان کے ساتھ پرشتوں کا پورا لشکر تھا انہوں نے یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسلام کو لا کے دیئے جس سے یہ تعمیر دیا گیا اور اس کی جو حکمت ہے یہ وہ علاقے تھے اس دور کے سارے کے سارے کہ جہاں پہ انسانی آبادی موجود تھی اس کے علاوہ جو یورپ یا باقی علاقے وہاں پہ اس وقت تک انسانی آبادی نہیں تھی تو جہاں جہاں انسانی آبادی تھی وہاں پہ ایک تو یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ یہ سارے لوگ سارے علاقوں کا یہ گھر ہے یہ سب لوگوں کی عبادت کا ہے یہاں پہ سارے لوگ ہی آئیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہوکے جب کہا تھا کہ اللہ کے حکم سے واضح دن فن ناس بالحج حج کی آواز دی تھی تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں کہا کہ ہر ہر جگہ سے آئیں گے لوگ پیدل بھی آئیں گے اسواریوں پہ بھی آئیں گے تو یہ پانچوں پہاڑوں کا مقصد یہی تھا کہ سب جگوں کی اور سب علاقوں کی سب قوموں کی نمائندگی ہو جائے کہ یہ سب لوگ کا مشترکہ گھر ہے اس میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے اور کسی کی اس کے ساتھ دشمنی نہیں ہے بلکہ سب کو ہی اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے قرب کے لیے اس طرف رکھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی کہ تمام لوگ جو اس خطے میں مختلف خطوں میں جو عباد تھے ان کے لیے عزت و تقریم کی ایک جگہ جو ہے وہ سب کی مشترکہ بن گئی بڑا اچھا آپ نے جواب دیا اچھا یہ اس میں ایک چیز جب ہم بڑھتے ہیں تو وہ ہے کہ غارے کعبہ جو ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ غارے کعبہ جو ہے وہ کیا تھا اور پھر اس مطلب ہے اس کا جو وجود تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو وہاں پہ جو قبیلہ تھا جرہم اور باقی جو لوگ حج کے لیے آتے تھے تو اس غرص سے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی امارت کے اندر ایک گڑا بنا دیا کہ اگر کچھ لوگ یہاں پہ چندہ جمع کروائیں گے کوئی تحفہ تحائف ہدایہ بھیجیں گے تو وہ یہاں پہ محفوظ کیے جائیں گے ٹھیک تو وہ جو جگہ ہے اسے غار کعبہ کہا جاتا ہے تاریخ میں اس کے اور بھی نام ذکر کیے گئے ہیں خزانہ کعبہ بھی کہا جاتا ہے اسی طریقے سے غبغب کا نام بھی اسے دیا گیا ہے اخسب کا نام بھی دیا گیا ہے تو یہ ایک جتنے بھی تحائف مختلف علاقوں سے آتے تھے اور بڑے قیمتی تحائف تھے سونے کے بعض چیزیں بنی ہوئی تھی چاندی کی بنی ہوئی تھی اور بڑے قیمتی یا خوشبویات بھی لوگ اپنے اپنے علاقے کی بھیجا کرتے تھے تو وہ ساری اس کے اندر رکھی جاتی تھی تو یہ غار کعبہ ہے لیکن اس کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے ختم کر دیا تھا اس کی وجہ کیا تھی بجہ تو یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو اس کے کچھ عرصہ بعد مدینہ شریف میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کی قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی یعنی مکہ والے جو ہیں ابھی ابھی مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کی طرف سے مجھے یہ نہ ہوتا کہ یہ کیا سمجھیں گے کہ میں خانہ کعبہ کے اندر تبدیلیاں کرنا شروع ہو گیا ہوں تو میری یہ خواہش ہے کہ خانہ کعبہ کا جو دروازہ بہت اونچا رکھ لیا گیا ہے ایک تو میں اس کو زمین کے برابر کر دیتا اور دوسرا میں یہ کرتا کہ اس کے دو دروازے بناتا ایک طرف سے داخل ہونے کے لیے دوسری طرف سے نکلنے کے لیے ٹھیک تو یہ لیکن اس پہ عامل نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چونسٹ ہجری میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر فرمائی کیونکہ یزید کے زمانہ تھا یہ اور وہاں پہ خوج کشی ہوئی اور منا کے اندر یہ خیمے کو آگ لگ گئی وہ آگ بہت بھڑک گئی اور پھر اور جگہوں پہ آگ لگی وہ چلتے چلتے غلاف کعبہ تک پہنچی حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی جو امارت ہے وہ بھی بہت حد تک متاثر ہو گئی تو اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے تین دن تک استخارہ فرمایا اور پھر یہ امارت کے اندر یہ تبدیل لکھی جب یہ دو دروازے بنا دئیے گئے تو پھر وہ خزانہ جو ہے وہ غیر محفوظ تھا کہ آنے جانے کی ہر ایک کو اجازت مل گئی یہ تو ایک بہت بڑا شرف بھی تھا کہ سب لوگ آ جا سکتے تھے اس میں لیکن وہ خزانہ اس وقت پھر محفوظ نہیں رہ سکتا تھا اس لیے وہ جو سارے تحائف ہیں ان کو وہاں سے اٹھایا اور ابو عثمان بن طلحہ جو تھے ان کے گھر میں وہ تحائف رکھوا دیے گئے اور اس طرح سے یہ جو گڑا ہے یہ جو غار ہے یہ خزانہ یا غب غب یہ اکسب جسے کہا گیا اس کو بند کر دیا گیا اچھا ایسا بھی ہے کہ اس کی چوری کی بھی کوشش کی گئی تھی اس خزانے کی اور بعض جگہوں پر یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی جو ہے وہ گر گیا تھا اس کے اندر اور وہ نکل نہیں سکا وہی جو چور پکڑا گیا اور جس کے پکڑنے کے بعد شاید نام جو ہے وہ اخسب جو ہے وہ رکھا گیا اور دوسرا یہ ہے کہ ایک سامب کا بھی تذکر آتا ہے کہ ایک سامب جو ہے وہ اس کی حفاظت جو ہے وہ مسلسل کرتا رہا اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کافی عرصے بعد پھر اللہ کے طرف سے ایک پرندہ آیا اور اس سامب کو اٹھا کے لے گیا اس طرح کا بھی تذکر آتا ہے جی بالکل یہ تینوں طرح کی روایات موجود ہیں اور یہ کیونکہ ہر جگہ ہی اللہ کی قدرت تو موجود ہے لیکن اتنی مقدس جگہ پہ اتنی کبھی حرکت کرنا اور اس قدر غلط حرکت کرنا یہ یقیناً اس کا جو خمیازہ وہ بھی بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا باقی مسلمانوں کے تمام آمال میں کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ برائی کا ارادہ کروگے تو آپ کو اس کی بھی سزا ملے گی بلکہ ارادے پہ معافی ہے جب وہ ارادہ عمل کی شکل میں ڈھلتا ہے تو پھر اس پہ پکڑ ہوگی اگر وہ غلطی ہے لیکن جو خانہ کعبہ یا حدود حرم ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی برائی کا ارادہ بھی کرے گا تو اس کی بھی پکڑ ہے اس کو بھی عذاب دیا جائے گا تو اس نے تو صرف ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ اس پہ عمل بھی کیا چوری کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت کی قدرت سے یوں ہوا کہ وہ اس کے اندر ہی گر گیا اور اس پہ ایک چالج کسی کیفیت تاری ہو گئی وہ وہاں سے نکل نہیں سکا صبح لوگ جب دیکھا انہوں نے دروازہ کھلا ہوا ہے وہ اندر گئے تو دیکھا کہ اس طرح سے ایک آدمی پڑا ہوا ہے تو اس وقت کے چند دن کے بعد ہی اللہ رب العزت کی قدرت سے ایک ساپ بہت بڑا ساپ جو ہے وہ وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا اور پھر کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ خزانے کی طرف جائے یہاں پہ ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس وقت تک خانہ کعبہ کی چھت نہیں تھی بلکہ فی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے زمانے سے لے کے قریش کی تعمیر تک خانہ کعبہ کی کبھی بھی چھت نہیں رہی ہے یہ اوپر سے کھلا ہوا تھا اور بہت عرصہ گزرنے کے بعد سینکڑوں سال گزرنے کے بعد اللہ کے حکم سے ہی ایک بہت بڑا پرندہ آیا اور وہ صاحب کو لے گیا کیونکہ اس سے ایک خوف و حراس کی قفیت ہوتی تھی اور لوگ جو ہیں وہ خانہ کعبہ سے دور رہتے تھے ڈرتے ہوئے اس وجہ سے اللہ کی یہ منشاہ اور اللہ کی یہ مشیعت ہوئی کہ وہ صاحب وہاں سے چلا جائے اور وہ پرندہ اس کو وہاں سے اٹھا کے لے گیا اچھا یہاں پرندہ سے ایک بات ہوئی جسٹ آپ سے ایسے تذکرہ کرتا چلوں کہ کئی جگہوں پر ایسا بھی لکھا ہے کہ ایک دور میں یہ پرانے دور کی باتیں اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں کہ ایک دور میں بہت بڑے بڑے دو پرندے بھی آئے تھے اور وہ شتر مرک کے برابر جو ہے ان کا سائز تھا وہ بھی خانہ کعبہ کے ادھر رہتے تھے جب تواف ہوتا تھا تو وہ دیوار پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ ایک صاحب جو ہے اس نے بھی تواف کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ صاحب نے بغادہ طور پر جس طرح وہ شکر ہوتی ہے دو نفل بھی ادا کیے تھے ایک شخص جو ہے وہ مجھے وہ نام بھول گیا ہے ایک صاحبی اس دور کا جو وہ انہوں نے جا کے کہا ہے بندہ بھیجا کے صاحب کو کہو گی یہاں سے چلا جائے وہاں برنا ہو سکتا کوئی نہ کوئی آپ کو مار دے تو پھر وہ چلا گیا ایسی روایات بھی ہیں اونٹ بھی ایک آیا تھا وہ بھی تواف کیا تھا بعض ایسی بھی چیزیں ملتی ہیں تو اس کا جو ہے وہ ہم بنی اسرائیل کی جس روایات سمجھیں یا کہ اس میں کوئی تاریخی جو ہے ریفرنسز موجود ہیں اور بھی اس کا اس میں تاریخی حوالے موجود ہیں اور لیکن یہ ہے کہ یہ ایسی روایات ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تصدیق یا تقلیب نہیں کرنی چاہیے اور ویسے اس طرح کے واقعات آج بھی ہوتے ہیں یعنی کہ خانہ کعبہ کے گرد کو بوتر جو ہیں وہ تواف کرتے ہیں اور دوسرے پرندے تواف کرتے ہیں بادل تواف کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آج بھی دیکھنے میں ہمیں نظر آتی ہیں تو تاریخ میں اس طرح کے یہی دو چار نہیں بلکہ کئی سہکڑوں ہزاروں ایسے واقعات رہے ہوں گے کیونکہ اللہ کی ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے اور اللہ کی عبادت کا سب سے عالی مقام خانہ کعبہ ہے تو اگر کسی کو موقع ملا کسی کو توفیق ہوئی تو یقیناً اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ہوئے ہیں بے شک اور بڑی اچھی بات اپنے کی اچھا یہ ہم بات کر رہے تھے چھت کے حوالے سے تو اس میں بھی ایک بڑا آتا ہے کہ ایک رومی جو ہے وہ شخص جو تھا جس کا نام باکوم رومی غالبن تو ان کی ایک وہ کشتی تھی تجارت کرتا تھا لکڑیاں تو ایک دفعہ کشتی خراب ہوگی تو وہ باقیدہ طور پر اس کو لائے گیا وہ لمبا سٹوری ہے لمبی ہے کہ پکڑا گیا اس کے قبیلے والوں کو بھی سزا ہوتی تھی اس طرح کی چیزوں کی جب آپ تجارت کرتے تھے منڈیوں ممال بیٹھتے تھے ٹیکس لیا جاتا تھا لہٰذا اس سے پہلے قریش جو تھے وہ لکڑی کے استعمال جو چھت پہ اتنا زیادہ پتا نہیں تھا آپ یوں کہہ لیں تو پھر اس کی مدد سے یہ چھت ڈلوائی تھی پہلی دفعہ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے جی بالکل جدہ جو کہ مکہ سے قریب ہی ہے آٹھ دس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے تو اس جگہ پہ اس وقت کی کشتیاں یا جو بہری جہاز تھے وہ لنگر انداز ہوتے تھے اور یہ مکہ اور جدہ اور یہ پورا جو درمیانی علاقہ ہے یہ بہت بڑی منڈی تھی ایمپورٹ ایکسپورٹ کی تو ایک جہاز جو ہے یہ سال سمندر کے قریب ٹوٹ گیا کیونکہ باقوم نامی ایک بہت بڑا تاجر تھا اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خوش قسمتی تھی کہ وہ میمار بھی تھا وہ لکڑی اور دوسرے امارتے تعمیر کرنے کا بھی ماہر تھا تو اس کو پھر بلایا گیا سب سے پہلے تو اس سے وہ جہاز جو ٹوٹ گیا تھا اس کے تختیں خریدے گئے کیونکہ عرب جو ہیں ان کے ہاں اس طرح سے امارتے بنانے کا رواج تو نہیں تھا لیکن وہ روم و ایران میں جاتے تھے مصر میں جاتے تھے اور جو بڑی بڑی تہذیبیں تھی وہاں پہ جاتے تھے تو بڑی شاندار امارتے دیکھتے تھے تو ان کی یہ چاہت ہوئی کہ خانہ کعبہ کو بھی بہت بہتر انداز میں تعمیر کیا جائے تو اس سے بات کی گئی اس سے وہ لکڑی خریدی گئی اس سے پھر خانہ کعبہ کی چھت بھی بنائی گئی اور باکوم جو تھا اس کے مشورے سے اور اس کے کہنے سے خانہ کعبہ کی امارت کے اندر چونہ اور پھر گارہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا اس کی مضبوطی کے لیے اور پھر جب چھت کی بات آئی تو اس کے نیچے چھ ستون بنائے گئے جو کہ بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہ تین ستون رہنے دیئے اور باقی تین جا وہ ہٹا دیئے اور یہ چھ ستون بنا کے اوپر اس کی چھت رکھی گئی تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جنت سے ایک چھت آگئی تھی لیکن اس کے بعد سے لے کے جب توفان نو اور بعد کے تمام عرصے میں خانہ کعبہ کی چھت نہیں تھی تو یہ قریش نے خانہ کعبہ کی دوبارہ سے چھت بنائی اور اس نے باکوم رومی کا بہت بڑا کردار چیک اور بلکل ناظرین یہ بڑی زبردست انفرمیشن ہے اور آپ نے یقینا جانا یہ ساری بلکہ دوسرے حصے میں بھی آپ جانیں گے کہ کیسی انفرمیشن جو ہمیں پہلے علم نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کا وجود کیسے آیا آج وہ بھی ساری چیزیں جو ہے انفرمیشن ہم تک پہنچ رہی ہے وہ سارے جو سوالات ہمارے ذہنوں میں تھے وہ جوابات مل رہے ہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ جو جس نے بنایا تھا اس کا نام تھا اسد ہمیری وہ بھی ملک جو ہے وہ یمن سے آیا تھا اور اس نے پہلی دفعہ جو ہے وہ دروازہ جو ہے وہ بنایا تھا اور خانہ کعبہ کو جو مکمل جو ہے وہ اسی وقت جو ہے غلاف وغیرہ وہ بھی ہم پوچھیں گے کہ وہ کب پہن آیا گیا اور اس پر اوپر پھر یہ بھی تھا کہ ایک قربانی بھی دی گئی تھی اس موقع پر یہ سارے سوالات اور بھی بہت سارے سوالات جو ہیں جو مقام ابراہیم کے حوالے سے ہیں حجر اسوت کے حوالے سے ہیں وہ بھی ہم پوچھیں گے اور ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں ہماری یہ ساری انفرمیشن جاری ساری رہے گا جی ناظرین پروگرام تاریخ گواہ رہنا میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیل کہتے ہیں اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے جو تاریخی بیک گرونڈ ہے اور کس کس نے تعمیر کیا کب کب تعمیر کیا وہ سارے کا سارا آج ہم بات کر رہے ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ انفرمیشن ایک دور میں خانہ کعبہ کے اچھت نہیں تھی وہ اچھت کیسے بنی خانہ کعبہ کی جو ہے وہ بلندی وہ نہیں تھی وہ بلندی جو ہے وہ کیسے بعد میں بڑھائی گئی پھر یہ ہے کہ پہلے صرف پتھر ہی رکھے گئے تھے اور بعد میں پھر یہ ہے مٹی اور چونے کا استعمال ہوا لکڑی کا استعمال ہوا یہ ساری کی ساری انفرمیشن جو ہے وہ ہم پہلے حصے میں آپ جان چکے ہیں آپ دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ کہ خانہ کعبہ کا جو غلاف تھا یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دور میں تو نہیں تھا تاریخ تو یہی کہتی ہے آپ اس پارے میں بتائیے کہ اس کی شروعات کب ہوئی تھی جی خانہ کعبہ پہ سب سے پہلے یمن کے جو بادشاہ ہیں وہ دو طرح کے گزرے ہیں ایک اچھے بادشاہ جنہیں طبعہ کہا جاتا تھا اور دوسرے برے بادشاہ جنہیں عبراہ کہا جاتا تھا تو پہلے دور کے جو بادشاہ تھے جو مومن تھے جو بڑے اچھے لوگ تھے ان میں ایک اسد نامی بادشاہ تھا اسد ہمیری اسے کہا جاتا ہے تو اس نے ایک رات خواب دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کو ایک پردے کے اندر ایک غلاف کے اندر لپیٹ رہے ہیں تو انہیں یہ بات بڑی بھلی معلوم ہوئی اور ان کی یہ خواہش ہوئی کہ وہ خانہ کعبہ کی جو پوری امارت ہے اس کو ایک غلاف ہتیے کے طور پہ وہاں پہ بھیجے ایک ہدیے کے طور پہ توفے کے طور پہ بھیجے تو انہوں نے چمڑے کا ایک غلاف تیار کروایا بڑے شوق سے اور وہ پہلی دفعہ خانہ کعبہ پہ چمڑے کا غلاف چڑھایا گیا اس کے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے انہیں ہی خواب آیا اور اس خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ یمن کی ایک مشہور بڑا کپڑا تھا دھاری دار کپڑا تھا اس کپڑے کا غلاف بنا کے وہ خانہ کعبہ پہ وہ غلاف اڑا رہے ہیں تو انہوں نے فوری طور پہ اپنے جو مساحبین تھے ان کو حکم دیا اور ایک بہترین کپڑے کا غلاف تیار کیا گیا اور دوسری دفعہ وہ غلاف اس خانہ کعبہ پہ چڑھایا گیا اور یہ پھر ایک رواد ہی بن گیا اور ایک وقت تو یہ تھا کہ سال میں تین دفعہ خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا تھا بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مبارک زندگی میں فتح مکہ کے بعد ایک دفعہ کباتی ایک کپڑا تھا جو بڑا موٹا اور بڑا خوبصورت اور بڑا جازب نظر کپڑا ہوتا ہے اس کپڑے کا غلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کروا کے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے خانہ کعبہ پہ وہ غلاف چڑھایا تھا اور آج کے دور میں بھی یہ رواج اسی طریقے سے چلا رہا ہے بڑا قیمتی اور خوبصورت غلاف اب تو بنائے جاتے ہیں سونے اور چاندی کی کڑھائی سے اور ریشم سے اور یہ غلاف جہاں یہ دو دفعہ سال میں ٹڑھایا جاتا ہے ایک تو آٹھ زلحجہ کو یعنی کہ حج سے ایک دن قبل اور دوسرا ستائس رمضان کو غلاف قعبہ تبدیل کیا جاتا ہے اس سے پہلے خانہ قعبہ کی عمارت کو آب زمزم سے اور دوسرے خوشبویات ملا کے اسے غسن دیا جاتا ہے اور یہ ایک مبارک جو تریقہ کار ہے یہ آج تک چل رہا ہے اور یقیناً یہ قیامت تک چلتا رہے گا بے شک بڑی اچھی بلکہ ناظرین یہ بھی ہے کہ جو قریش مکہ نے جب یہ تعمیر کیا تھا تو اس کی ایک وجہ تھی بلکہ پروفیسر صاحب مجھے کریکٹ کیجئے گا اگر میں غلط ہوں کہ اس کی ایک وجہ تھی کہ عورت جو ہے وہ دونی دے رہی تھی خانہ کعبہ کے اندر تو اس سے ایک شرارہ جو ہے وہ گلاف پر پڑ گیا تو وہ گلاف جل گیا اور پھر جو امارت چھے اس کی دیواریں جو کمزور ہو گی تھی تو شاید ایک وجہ یہ بھی تھی جو قریش کی جو تعمیر ہوئی تھی خانہ کعبہ کی جی پروفیسر صاحب جی یہ یکے بعد دیگرے تسلسل سے دو بڑے واقعات ہوئے ایک تو یہی واقعہ جو آپ نے ذکر کیا کہ خوشبویات سے دھونی دی جاتی ہے آج بھی آپ جو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں مکہ شریف اور مدینہ شریف میں وہ دیکھتے ہیں اور دوسرے بھی علاقوں میں یہ عربوں کا رواج ہے کہ وہ خوشبویات کی دھونیا جو ہیں وہ مساجد کے اندر اور وہ دیتے ہیں جس سے پوری مساجد جو ہیں وہ موتر ہو جاتی ہیں تو اسی قسم کی دھونی جا ہے وہ خاتون بڑے شوق سے غلاف کعبہ کو بھی دے رہی تھی تاکہ وہ بھی موتر رہے لیکن وہ اچانک یہ ہوا کہ وہ دھونی سے آگ بھڑکی اور غلاف کعبہ کو لگی جس سے غلاف کعبہ کا بہت سا حصہ جو ہے وہ شہید ہو گیا نہ صرف یہ ہوا بلکہ اس کے نیچے جو امارت تھی وہ بھی کافی خستہ ہوگی اور اس کے متصل بات یہ ہوا کہ بہت بڑا سیناب آیا اور اس سیناب کے نتیجے میں جو تقریباً کوئی سات فٹ ساڑھے سات فٹ بلند دروازہ تھا اس کے اندر تک بھی پانی چلا گیا اور خانہ کعبہ کی امارت کئی جگہوں سے شہید بھی ہو گی اور باقی جگہوں سے درارے پڑ گئی اور وہ بلکل خستہ حال ہو گی جس پہ بلاخر قریش مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پوری امارت دوبارہ شہید کر کے اسے نئے سرے سے تعمیر کیا جائے تو یہ واقعہ یقیناً اس میں شامل ہے جی شکریہ بڑی وزار سے آپ نے بات کی اچھا یہ بتائیے کہ مختلف تعمیرات ہیں اور اس میں جس رہا آپ نے شروع میں کہا کہ گیرہ مرتبہ جو ہے وہ تعمیرات یا کہلیں یا مرمتی جو کام ہے وہ ہوا ہے خانہ کعبہ کے حوالے سے حجاج بن یوسف نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی یہاں پہ تھوڑا سا بتائیے ایک تو حجاج بن یوسف نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اس کی وجہ کیا تھی اور دوسرا ہے کیا اس نے کوئی تبدیلی کی تھی بنیادوں میں اور مطلب اس کی کیا وجہ کیا تھی پہلے تو یہ بتائیے اور پھر یہ ہے کہ تبدیلی کی تھی اور کیوں کی تھی حجاج بن یوسف نے جب حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے تو اس کے بعد اس وقت کے جو حکمران تھے مروان بن عبد الملک ان کی اجازت سے حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کے ایک طرف جو ہے اس امارت کو دوبارہ سے وہ دیوار گرائی اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہ حصہ جسے حتیم کہا جاتا ہے وہ حصہ چونکہ شامل کر لیا تھا اس امارت کے اندر تو اس نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کسی وجہ کے بغیر ہی یہ کیا ہے اس دلیل کے بغیر ہی یہ کیا ہے اور مروان جو تھا اس کو بھی یہ کہا کہ اس کے بارے میں کوئی روایت موجود نہیں ہے لہٰذا ہمیں پہلی طرز پہ ہی اس تعمیر کو لے آنا چاہیے جو قریش مکہ نے بنائی تھی یا اس سے پہلے موجود تھی چھیک لہٰذا یہ کیا گیا کہ وہ دوبارہ سے حتیم والا حصہ جو ہے وہ باہر نکال لیا گیا اور وہ اندر جا کے کافی سات آٹھ میٹر اندر جا کے دوبارہ سے وہ اس طرف کی دیوار بنا دی گئی اور دوسری تبدیلی یہ کی کہ جیسا قریش مکہ کے دور میں تھا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ جو ہے وہ ایک شخص کے سر سے بھی بلند شروع ہوتا تھا اس کی دہلیز شروع ہوتی تھی بہت بلند تھا اور سیڑی لگا کے اس کے اندر جایا جاتا تھا لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہ زمین کے ساتھ شروع کر دیا تھا نیچے اس کو اس کی بنیادیں بنا دی تھی تو وہ بھی دوبارہ سے انہوں نے اس کو سر سے اوپر بلند دروازہ جو ہے وہ رکھ دیا اور یہ دو تبدیلیاں کی اور لیکن یہ تبدیلیاں تو انہوں نے کر لی ٹھیک ہے اس کے بعد مروان بن عبد الملک کو یہ پتہ چلا کہ نہیں یہ جو بات کی جاری ہے کہ یہ بلا وجہ یہ تبدیلیاں تھی ایسا نہیں ہے بلکہ حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ درست روایت موجود ہے تو اس کو کافی پشتا ہوا ہوا لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی حکمت اس میں موجود تھی اور آج اس کا جو ایک بہت بڑا فائدہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو آمت الناس ہیں جو عوام ہیں وہ بھی آج خانہ کعوہ کے اس حصے کے اندر جا کے بڑی آسانی سے خانہ کعوہ کے اندر جانے کا موقع تو بہت کم کچھ نصیبوں کو ملتا ہے لیکن حتیم جو کہ دراصل خانہ کعوہ کا ایک حصہ ہی ہے وہاں پہ وہ لوگ نوافل ادا کر سکتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے چھیک ہے اچھا یہ جو حتیم ہے اور یہ جو حجر اسماعیل ہے یہ ایک ہی چیز ہے اور اس میں آپ ضرور بتائیے کہ حجر اسماعیل جو ہے وہ حجر اسماعیل کے نام سے کیوں جانا جاتا ہے اور یہ بھی واقع آتا ہے کہ وہ بکریاں بھی یہاں بنتی تھیں اور ساری چیزیں تھوڑا سا اس کا بیک گرونڈ بتائیے یہ جو حجر اسماعیل یا جو حتیم کی حوالے سے جی بالکل یہ جو جگہ ہے اسے بنیادی طور پر حجر اسماعیل ہی کہا جاتا تھا لیکن یہ مکمل وہ جگہ نہیں ہے بلکہ اس کا کچھ حصہ خانہ کعبہ کا حصہ تھا اور کچھ حصہ جو ہے وہ ایک کمرے کی شکل میں ایک چار دیواری کی شکل میں بنا ہوا تھا جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی بکریاں رکھا کرتے تھے اور روایات میں یہ بات موجود ہے کہ بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو مبارک قبر ہے بلکہ حضرت حاجرہ جو ان کی والدہ محترمہ تھی ان کی بیوی کی قبر بھی اسی جگہ پہ موجود ہے اور یہ جو حصہ ہے اسے بعد میں حتیم کا نام دیا گیا کیونکہ اس کو چھوڑ دیا گیا تھا حتیم کا مطلب ہے جس جگہ کو چھوڑ دیا جائے تو قریش مکہ نے چونکہ اس عمارت کے حصے کو چھوڑ دیا تھا وہاں پہ کمرہ نہیں بنایا تھا تو اس وجہ سے اس کا نام حتیم رکھ دیا گیا جس کے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک گلائی کی شکل میں ایک دیوار موجود ہے اور اس کے اندر جا کے ہم نوافل پڑتے ہیں یہ بلکل آپ نے صحیح کہا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی حکمت ہے جسے آپ نے بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص طور پر کہ آج جو ہے وہ عام ایک مسلمان جو ہے وہ اتنا پاور تو نہیں رکھتا کہ خانہ کعبہ کا وہ دروازہ جو ہے وہ اس مینجمنٹ تک جائے کھلوائے اور اندر جا کے نوافل ادا کرے دعا کرے لیکن یہ جو حتیم ہے یا حجر اسماعیل یہ جو وہ جگہ ہے جہاں پہ آج اگر آپ نے نوافل ادا کیے ہیں تو وہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے حرم کے خانہ کعبہ کے اندر کی جو جگہ ہے وہاں پہ نوافل ادا کیے ہیں اس میں بلکل اچھا یہاں پہ یہ میں کہتا ہوں ہمارے لیے بڑا اچھا ہے کہ آج عام انسانوں کے لیے بھی اللہ تعالی کی ہے ہر کام حکمت ہوتی ہے تو یہ ہم سب کے لیے فائدہ بخش ہے اچھا یہ ایک چیز بتائیے امارت کے حوالے سے میں پڑھا تھا تو اس میں اس دور میں کچھ امارت ایک شاید ایک امارت یا ایک سے زائد بن گئی تھی جو خانہ کعبہ کی جو بلندی ہے اس سے زیادہ تھی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں یہ بتائیے جیسے ان کو پتا چلا اور انہوں نے آ کے فوراں جو ہے وہ جو بلند امارت یعنی خانہ کعبہ سے جو امارت بلند تھی وہ انہوں نے حکم دیا اور اسے گروا دیا یا گرا دیا یہ بتائیے کہ اگر یہ چیز دیکھی جائے اور انہوں کا کہنا یہ تھا کہ اس جگہ پہ جو سب سے بلند امارت جو ہے وہ ہر اعتبار سے وہ شکل و شباحت کے اعتبار سے وہ خانہ کعبہ ہی ہونی چاہیے تو وہ اگرا دی اچھا یہی چیز جو ہے وہ آج کے اگر دور میں دیکھیں اور بعض جو ہے لوگ اسی سے انہیں شاید برا لگتا ہے یا ناپسند کرتے ہیں کہ اب جو ہے وہ بہت بڑی امارتیں جو ہے وہ خانہ کعبہ کے طراف میں بن گئی ہیں تو اس جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وہ جو ایک حکم تھا یا ایک عمل تھا اس کو اس کے تناظروں میں دیکھا جائے تو آج آپ کیا کہتے ہیں اس ساری صورتحال میں یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فقاحت کے اس مقام پر تھے کہ وہ ایک ان کی سوچ ہوتی تھی ان کی ایک رائے ہوتی تھی ان کا ایک مشورہ ہوتا تھا اور کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ رب العزت بین ہی وہی بات قرآن مجید میں وحی کی صورت میں نادل فرما دیتے تھے اس قدر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی مقام نبوت پر فائض ہو سکتا تو وہ حضرت عمر ہوتے بے شک لیکن اس سب کے باوجود یہ ہے کہ یہ ان کا اجتحاد تھا اور اجتحاد کی جو گنجائش ہے وہ ہر دور میں رہتی ہے اور حالات کے جو تقاضے ہیں جدت کے جو تقاضے ہیں اور خود خانہ کعبہ کی اگر امارت کو دیکھا جائے اور ضروریات کو دیکھا جائے تو کئی منزلہ امارت خود خانہ کعبہ کے گرد جو مسجد حرام ہے اس کی امارت بھی تعمیر ہو چکی ہے اور اگر وہ تعمیر نہ ہوتی تو آج کی ضروریات کے لیے وہ شدید طور پر ناکافی ہوتی تو اس لحظے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور کا اجتحاد یہ ہے کہ اگر ہم کئی منزلہ امارات تعمیر کر لے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اور پھر جو اس کے باہر کی امارات ہے اسی پہ بھی یہی اصول یہی قائدہ اس کو لاغو کیا جائے گا اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور وہ کئی دن تک وہاں پہ رہتے ہیں اگر بلند امارات وہاں پہ تعمیر نہیں کی جائیں گی تو شاید سیکڑوں میل تک کماتیں بنانا پڑیں گی اور ایسی جگہ بنانا پڑیں گی جہاں پہ ان لوگوں کو رہیش مہیا کی جائیں اور پھر بعد میں ان لوگوں کا ہر نماز کے موقع پہ اور ہر وقت خانہ کعبہ تک رسائی جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گی تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ بالکل ایک آج کے جو حکمران ہے وہاں کہ ان کی سائب رائے ہے مختصر امارات کی بجائے انہوں نے بلندوبالہ امارات وہاں پہ تعمیر کی ہیں جو حاجیوں کی اور حالات کی ضرورت کے مطابق برکل ٹھیک کہا یعنی کہ ضرورت اگر ہے تو وہ آپ بلکل کر سکتے ہیں اچھا یہ پروفیسر صاحب یہ بتائیے آج بڑا دوردس ناظرین آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ ہر فکرہ جو ہے اس میں ایک انفرمیشن ہے ہر جگہ پہ آپ کو خانہ کعبہ کے حوالے سے جو ہے ایک تاریخی پرسمنظر یہاں پہ پروفیسر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں اس کا اچھا پروفیسر اب یہ بتائیے کہ مقام ابراہیم جو ہے اس کی جو تاریخ ہے مختصر وہ بتا دیجئے اور دوسرا یہ ہے کہ کیا جو آج کا جو مقام ابراہیم جس جگہ پہ ہے یہ وہی جگہ ہے اور اس کا کیا قبلہ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے قبلہ کی ڈائریکشن کے حوالے سے یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ تھا کہ جہاں پہ مقام ابراہیم کی امارت جب بلند ہو گئی آت نہیں پہن سکتا تھا تو اللہ نے یہ موجزہ دکھایا کہ وہ پتھر خود ہی فضاء میں بلند ہو جاتا تھا اور جس طرف جانا ہوتا تھا وہاں پہ چلا جاتا تھا اور اس کے حضرت ابراہیم کے مبارک قدموں کے نشانات بھی موجود ہیں تو جب مکہ فتح ہوا تو حج کے موقع پہ حضرت عمر فارغ بھی موجود تھی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ جائے نماز امام کے کھڑے ہونے کی جگہ جائے مقام ابراہیم کو بنایا جائے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی باقاعدہ حکم نہیں ہے تو اسی شام یہ حکم نازل گا تو آج بھی ہمیں ممبر اور مسلح مقام ابراہیم کے پاس ملتا ہے اور اسی حکم کے کام کیا گیا ہے جہاں تک دوسری بات ہے کہ کیا مقام ابراہیم اپنے اسی اصل مقام پہ موجود ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ کے دور میں اسے رکھا گیا تھا تو یقیناً یہ وہی مقام ہے اس میں ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ ایک بہت بڑا سیلاب آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے زمانہ خلافت میں جسے ام نبشل کا سیلاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس میں یہ مقام ابراہیم یہ پتھر یہ ہے یہ بہت کافی دور مکہ کے زیری علاقے کی طرف چلا گیا تھا تو وہاں سے پھر اسے تلاش کیا گیا اور اسے دوبارہ رکھنے کے جب نوبت آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے باقاعدہ طور پر مکہ میں اعلان کروایا کہ کوئی شخص جو مجھے اللہ کی سامی جو ہے وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہی یہ سیلاب قریب آ رہا تھا تو مجھے پہلے سے یہ بات کھٹک گئی اور مجھے یہ خطرہ ہوا کہ یہ پتھر اپنی جگہ سے نہ ہل جائے تو پتہ کیسے چلے گا تو میں نے ایک رسی کے ذریعے پمائش کر کے رکھ لی تھی اس کے دائے بائے سارے چیزوں کی تو وہ رسی میرے گھر میں موجود ہے وہ لائی گئی اور پھر اس کی پوری پمائش کے بعد یہ پتھر اسی جگہ پہ دوارہ سے رکھ لیا گیا جہاں پہ آج موجود ہے اور آج تو بہت محفوظ طریقے سے اس کے اوپر ایک امارت مختصر سی امارت بنائی گئی ہے اور پھر اس کے اوپر لوہے کی امارت بنائی گئی ہے پھر اس طرح سے اس کو کافی خوبصورت طریقے سے اور بہت سے جو ہیرے جوہرات لگا کے بھی اسے مزین کیا گیا بہرحال یہ یقیناً تاریخی اعتبار سے وہی مقام ہے جہاں پہ نبی کریم نے اسے رکھا تھا اور بعد میں یہ بھی اس میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک شاید یہ وجہ تھی کہ پہلے شاید اگر ساتھ تھا تو تواف کرنے والوں کے لیے جس طرح آج اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو مشکلات درپیش ہوتی ہیں بلکہ ایک کتاب میں یہ بھی تھا کہ اگر آج حضرت عمر ہوتے تو بھی شاید آج کی ضرورت کو مطابق دیکھتے تو اس کی شاید ری لوکیشن کر سکتے تھے جس طرح کی تواف میں حاجیوں کے مشکلات پیدا تھے لیکن یہ تو خیال اور اپینین ہے اچھا یہ بتائی خانہ کعبہ میں کسی بچے کی پیدائش بھی ہوئی تھی یہ اس میں یہ تھا کہ حکیم بن حضام ان کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی اگر آپ تاریخ پر زیادہ جانتے ہیں حضرت بنو مئیہ کے دور کے وہاں پہ ایک شخص حکیم بن حضام تو چونکہ ایک عورت تھی وہ وہاں پہ آئی اور وہ اس سٹیج میں تھی کیفیت میں تھی بچے کی پیدائش سے صورتحال پیدا ہوگی وہاں پہ بچے ایک پیدائش ہوگی اور وہ حکیم بن حضام تھا اور بعد میں وہ عورت ایک سو بیس سال کی عمر میں فوت ہوگی تھی اور ان کا نام ان کا فاختہ بن زبیر بن حارس بن عصد بن عبدالعوزار خیر یہ تو خیر ایک نئی چیز یہ بتائیے کہ جو میزاب ہے یہ میزاب میں پڑھ رہا تھا تو میری نظر سے گزرا میزاب کیا ہے اور اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ان کے کیا ارشادات ہیں میزاب کا تذکرہ یقین آپ نے پر رکھا ہے یہ بلکل میزاب یہ پرنالا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ چھت سے جو پانی جمع ہو جاتا ہے وہ نیچے ایک جگہ سے اکٹھا اتارنے کے لیے تو یہ پرنالا جو ہے یہ قریش مکہ نے لگایا تھا اور یہ نیچے جس جگہ پہ گرتا تھا وہ حتیم کا حصہ ہے حتیم کے اندر یہ پرنالا گرتا تھا اور یہ رحمت کا پرنالا ہے اور روایات میں یہ ہے کہ اگر بارش ہو تو اس کے نیچے نہانا یہ بھی باعث سے برکت ہے اوپر چھت سے جو پانی آ رہا ہے اور اس جگہ پہ نوافل ادا کرنے کی بھی احادیث میں بہت زیادہ خضیلت بیان کی گئی ہے جیسا کہ آپ نے بھی پہلے ذکر کیا کہ حتیم چمٹنا اور یہ مسنون ہے کہ کوئی بھی شخص خانہ کعبہ کی عمارت کے اس حصے کے ساتھ چمٹ کے اگر آج کے ازدہام میں ممکن ہو سکے تو یہ یقیناً ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ چمٹ کے اللہ سے مانگا جائے جیسے بچہ اپنی ماں سے چمٹ کے مانگتا ہے تو یہ دعا کی قبولیت کا مقام چھیک ہوگیا اچھا یہ بھی ایک جگہ ہمارے پاس آخری دو تین منٹ ہے ایک تو یہ میں پڑھ رہا تھا بلکہ تصدیق کیجئے کہ قیامت کے نظیق یہ بھی حدیث میں ہے کہ قیامت کے نظیق جو ہے وہ حجر اسود وہ اٹھا لیا جائے گا یعنی دو چیزوں کا ذکر ہے جو جی بلکل یہ صحیح حدیث موجود ہے اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں مسند احمد ہے اور ترمزی شریف ہے اور دیگر جو قطب حدیث ہے ان میں یہ روایت موجود ہے کہ قرآن اور اس میں تو یہ بھی ذکر ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ و حروف جو ہے وہ کتابوں سے یعنی اور وہاں پہ بلکل کوئی لذبی نظر نہیں آئے گا اور سینوں سے بھی اسے اٹھا لیا جائے گا یہ جو قربے قیامت کی بہت قریب کی نشانیاں ہیں ان میں یہ ایک نشانی ہے اور دوسرے نمبر پہ حجر اسود جو ہے اسے بھی دوبارہ سے جنت میں واپس بلا لیا جائے گا تو یہ بھی اس روایت جائے ایک تیس ہے خانہ کعبہ کی جو آخری ایک منٹ آپ کے پاس ہے یہ بتائیے خانہ کعبہ کے جو اوورال فضائل ہیں لکھا جاتا کہ ایک سو بیس جو رحمتیں ہیں اس میں تواف کرنے والوں کے لیے اور جو صرف دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی ہیں آپ تھوڑا سے اس بارے بتائیں خانہ کعبہ کے جو اوورال ایک فضائل ہیں وہ مقصر بتائیے سب سے پہلے تو اسی حدیث سے آغاز کرتے ہیں جس کا تذکرہ آپ نے کیا نبی قدی صلی اللہ نے فرمایا کہ یہ سو بیس رحمتیں ہیں جو ہر دن رات خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے دیکھ نیو اللہ کی بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی تو ایک ہی رحمت نازل ہو جائے تو دنیا آخرت سمجھ سکتی ہے دے جائے کہ بیس رحمتیں پھر چالیس پھر ساٹ اور جو محدثین ہیں شارحین ہیں انہوں نے لکھا کہ جو تواف کرنے اس کو پوری ایک سو بیس رحمتوں سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ وہ تواف بھی کرتا ہے اس کے بعد نوافر ادا کرتا ہے اور یقیناً وہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہی ہے یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لاکھ نمازوں کا سواب ملتا ہے اور بعض نوایات میں باقی عبادات کے حوالے سے بھی اسی طرح ہے کہ یہاں پہ رکھے گئے روزے یہاں پہ پڑے گئے نوافل یہاں پہ پڑے گئی فرض نمازیں یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کا بہت بڑا سواب ہے اور اس کے ساتھ ہی ملتے ہوئے شارحین نے یہ بھی لکھ ہے کہ یہاں پہ گناہ کرنے کا جو عذاب ہے وہ بھی کئی گناہ زیادہ ہوگا اور یقیناً کوئی بدبخت ہی ہوگا کہ جو یہاں پہ گناہ کا تصور کرے گا یہ دوسری ایک چیز ہے کہ خانہ کعبہ کی فضیلت کے حوالے سے ہے جسے حدود حرم کہا جاتا ہے اس میں شکار کرنا درخت کٹنا گھاس کٹنا یہ سب چیزیں بھی منع ہیں یہاں پہ لڑائی کرنا بہت منع ہے جس کو حرمت والی جگہ کہا گیا ہے یہ اللہ کا شہر ہے جس کو اللہ نے حرمت عطا کروائی بہت ہی زبردست پروفیسور سا بڑا مزا ہے آج کے ٹاپک بھی بڑا زبردست تھا اور آپ کی ماشاء اللہ پورے تواتر کے ساتھ جو معلومات ہے وہ بڑی اثنٹک ہمیشہ کی طرح اور یقینا آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے اس وقت آپ آپ سے خدا حافظ آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہو جی ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا سنا اور یقینا خانہ کعبہ کے حوالے سے جتنے بھی سوالات کسی کے ذہن میں ہو سکتے ہیں وہ سارے جوابات جو پروفیسر صاحب نے جو دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں دنیا داری کی بعض ڈراموں کی بعض فلموں کی باتیں کرتے ہیں ہم شیئر کرتے ہیں ہر جگہ پر بیٹھتے ہوئے تو کیا ہی اچھا ہے اگر ہم دینی معلومات ہیں وہ بھی ہر محفر میں جب بیٹھتے ہیں اپنے دوستوں سے اپنے گھر والوں سے ہم وہ شیئر کریں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو بچے ہیں ہماری جو فیملیز ہیں